بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر چودری آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں کرونا وائرس خطرے کے پیش نظر لاکڈاؤن کی صورتحال کے بعد دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے فنکاروں کے چہرے مایوس ہو گئے تھیٹرز بند ہونے سے نوبت فاکو تک پہنچ گئی مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا لاکڈاؤن کی صورتحال کے بعد فنکار طبقہ بھی پریشان دکھے دینا لگا دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والوں کے چہرے خود مایوس ہو گئے تھیٹر کے مشہور اسٹیج اداکار آمیر چٹا اور اسٹیج اداکارہ بلو ملک کا کہنا ہے کہ جی واقعی ہم لاکڈاؤن اور کرونا وارس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تمام جتنے بھی فنکار ہیں تھیٹرز کے فلم کے ٹی وی کے سب اس وقت حالات سب کے تنگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایس او پیز کے تحت ہمیں تھیٹر کھولنے کی اجازت دے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کا روزگار کما کر ان کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکیں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب سے ہماری مزارش ہے کہ مہربانی کر کے تھیٹروں کو ضرور کھولا جائیں انہوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیز کے تحت ہمارے تھیٹر کھولے جائیں تاکہ ہم رزق کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں کیمرہ ٹیم ناصر علیہ السلام کے ساتھ حسنین غارند ای ایم ای نیوز کیہ روڑ پکا روح کریں گے پیر محل کا جہاں سیول جج شہوار امین واہگا اور آصف مصطفی نے صدربار اسوسیشن عابد چوہدری کے ہمراہ جوڈیشنل کمپلیکس کا دورہ کیا دریان سنات تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ارسلان سنی صدربار اسوسیشن پیر محل محمد عابد چوہدری سیول جج شہوار امین واہگا اور آصف مصطفی نے کامالیا روڈ پر واقعہ جوڈیشنل کمپلیکس کے تعمیراتی کام کا وزٹ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیول جج شہوار امین واہگا کا کہنا تھا کہ پیر محل میں جوڈیشنل کمپلیکس کا قیام ایک خوش آئند اقدام ہے ہائی کوٹ لاہور نے جوڈیشنل کمپلیکس کے لیے جو فانڈ دیا ہے اس پر کام تیزی سے جاری ہے اور کام کی رفتار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جلد ہی جوڈیشنل کمپلیکس کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائے گا اور پیر محل کے شہریوں کو ان کے دروازے پر انصاف محیہ کیا جائے گا جبکہ ینگ سٹارٹ صدربار اسوسییشن محمد عابد چوہدی کا کہنا تھا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ بطور صدر جوڈیشنل کمپلیکس کی تعمیرات میں اپنا حصہ ڈار رہا ہوں جوڈیشنل افسران بھی اپنا برپور قلیدی کردار عطا کر رہے ہیں جس رفتار سے جوڈیشنل کمپلیکس کا کام جاری ہے جلد ہی پروجیکٹ مکمل کر لیا جائے گا تمام کام کو بطور صدر خود منیٹر کر رہا ہوں ایڈیشنل سیشن جاج سیول جاج سمیت چار حیشیں ایک وقت میں تعمیر ہو رہی ہیں وکلا کے لیے باروم اور چیمبر بھی جلد ہی مکمل کر لیا جائیں گے وکلا صاحبان کے لیے خوش قبری ہے کہ چند ہفتوں میں انہیں چیمبر الارٹ کر دیے جائیں گے اور تمام وکلا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا عظم رکھتا ہوں وکلا برادری ایک فیملی کی ماند ہے اور بطور سربرا تمام وکلا کے مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہوں کیاملہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ محمد عرسلان سنی ائرنین نیوز پیر محل خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں کرونا وائرس کی مشتبہ جہاں بھاک خاتون کی ایس او پی کے تحت پرانی حویلی قبرستان میں تدفین کر دی گئی مزید تفصیلات جانیں گے علی حیدر کی اس ریپورٹ میں حویلی لکھا کرونا کی مشتبہ خاتون مریضہ کو ایس او پی کے تحت پرانی حویلی قبرستان میں دفنا دیا گیا یہ مریضہ محلہ رپورانوالی کی رہائشی ہے اس کا نام رضیہ بیپی ہے جو وکاڑا لنڈو ہسپتال میں منگل والدین داخل ہوئی تھی آج اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کی ریپورٹ آنا ابھی باقی ہے لیکن اس کو کرونا کے ایس او پی کے تحت دفن کر دیا گیا ہے عوام اور اہل علاقہ کا کہنا تھا حکومتی اداروں کو ایسی پالیسی بنانا ہوگی کہ جب رپورٹ آئے تب ہی اس کی تدفین کیا کریں اور ورسا کا کہنا ہے کہ ہمیں اس پر اور بھی بہت سے تفہدات ہیں میں علی حیدر کی اینا نیوز باقبر پاکستان حویلی لکھا رکھ کریں گے جنڈ کا جہاں نواہی گاؤں نکاحوان کے رہائشی تین افراد نے پندرہ سالہ نوجوان سے اتماعی زیادتی کی کوشش کی گاؤں نکاحوان کے رہائشی توصیف عبداللہ اور غزنفر نے پندرہ سالہ دوست کو گفشپ کے بہانے گھر سے باہر بلا کر اتماعی زیادتی کی کوشش کی پولیس کو رپورٹ کرنے پر تین ملزمان کو راست میں لے کر مقدمہ کا اندراج کر دیا گیا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں وزیر علیہ پنجاب محمد عثمان بزدار کے حکامات اور ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی کی ہدایت پر میلسی میں کلین اینڈ کرین پروگرام کا آغاز کر دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے مہر محمد احمد مٹھو کی اس رپورٹ میں رکھ کریں گے ملکہ کوسار مری کا جہاں خوبصورت موسم آسمان سے اترتے بادلوں کے سہرنگیز مناظر اور تھنڈی ہواوں نے گویا سما ہی بان دیا مری داخلے پر پابندی کے باوجود متعدد سیاہ پہنچ گئے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ این این نیوز ہمیرہ بانو جی ہمیرہ بانو مری میں سیاہوں کی آمد اور موسم کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت ملکہ کوسار مری کے کشمیر پوائنٹ جو کہ سیاتی مقام ہے وہاں پر موجود ہوں اور آج کا موسم انتہائی دیدنی ہو چکا ہے کبھی بادل آسمان سے نیچے زمین کو جھوتے ہیں اور کبھی بادل آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں ایسا موسم دیکھنے کے لیے سیاہوں نے یہاں پہ روختو کیا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آج کیا وہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں موسم کے بارے میں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہاں پہ آئے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت مزیقہ موسم ہو رہا ہے راول پینڈی بھی بہت گرمی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آنکھا جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں کا موسم بہت ہی اچھا ہے اور ہم راول پینڈی سے آئے ہیں اور انجوائی کریں مزید آگے ان کے ساتھ ایک اور بھی ہیں ان سے بھی چانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں آل فامیل کو ہم لوگ راول پینڈی سے ہیں راول پینڈی میں بہت گرمی تھی ہم لوگ یہاں انجوائی کرنے ہیں سردی انجوائی کرنے ہیں ٹھانڈی بھی جی ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ سردی انجوائی کرنے ہیں لیکن سردی کے ساتھ ساتھ موسم تھوڑا گرم بھی ہے اور کافی زیادہ سموک بھی یہاں پہ ہو رہی ہے اور موسم بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں ابھی آہستہ آہستہ سیاہ جو ہیں آنا شروع ہو چکے ہیں مہربانوں آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لہدرہ سے جہاں پیٹرولیم منصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے اشیاء صرف کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی اس وقت وہاں سے عمران علی عوان کچھ شہریوں کے عمراء ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمران علی عوان اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ حکومت نے پاکستان کے طرف سے پیٹرولیم منصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اس سے عوام مستفید ہوئے ہیں آپ پیٹرول سستہ آنے سے کافی کی درستی ہو چکی ہیں اس پر لوگوں نے کچھ شہری میرے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ سوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا حکومت کا پیٹرول سستہ کرنے کا قدم جو ہے بہت ہی قابلہ حسین ہے اس سے پانڈا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا اثر دیکھر ترشیہ کی قیمتوں میں پڑھنا چاہیے تاکہ غریبوں کو سہولت کو اثر ہو اور وہ ارضہ دانوشی سے خرید سکے باقی سرکاری وراظمین کی تلقاؤں میں اضافہ مہدائی کے تناسب سے کیا جانا چاہیے مہدائی بڑھ جائی کی وجہ سے یہ تلقاؤں محدود ہوتی جا رہی ہے اور اخراجات بدصفہ ہوتے جا رہی ہے جو جورمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گورنٹ پاکستان دیتا سے پیٹرول کی مختلف اشیاء کی قیمتیں کم کی ہیں تو اسی طرح جو پیٹرول جو ہے وہ بیتر یہ ہے کہ عام طور پر تمام پیٹرول پر پیٹرول دستیار ہونا چاہیے جو پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے اس پیٹرول پر پیٹرول دے رہے ہیں حکومت سے اور انتظامیہ سے انہوں کی گزارش کریں گے جو پیٹرول پر پیٹرول عام بنی دے رہے ہیں ان کو ہدایات دیں کہ وہ پیٹرول دیں اور سستے کاموں پر ہیں اور گورنمنٹ کے ہدایات پر منگ رہے ہیں اسی طرح سے جو پیٹرول سستا کیا ہے اسی طرح سے دوسری کمام ہندنگی اشیاء اور کمام ضروریات زندگی کی جو بھی اشیاء ہیں وہ بھی پیٹرول دیکھتے ہوئے سستی ہونی چاہیے تاکہ اب ہوں بہت زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ بننا چاہیے بڑی جنبا جی شہر بتا رہے تھے کہ پیٹرولیوں جسمات کی قیمتوں میں کمی جو بیدہ سے عام مستقید ہو رہے ہیں امران علی آوان آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے پاک اخوان چمن بارڈر کا جہاں مقامی تاجروں کی چار ماہ سے کاروباری بندش کے باعث لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے مزید تفصیلات جانیں گے امران اتار کی اس ریپورٹ میں چمن پاک اخوان سرط پر مقامی تاجروں کا پر کے چار ماہ سے بند میں جس کے بندش سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں اور گار کے چلے پندے پڑ گئے ہیں ہم لوگوں کو سب کا مل کر یہ ریکوشٹ رہے ہیں بالاو کام سے ہم لوگوں کے لئے بارڈر کول دے ہم لوگوں کو تین ماہ سے بارڈر بند ہے ہم لوگوں سارا بیکار ہے کم سے کم ہم لوگ دس لاکھ آباتی چمن کا اسی بارڈر پہ چلتا ہے پانچ سے دس لاکھ چی لاکھ آباتی اس طرف میں وہ بھی اسی بارڈر میں چلتا ہے ہم لوگوں کو کوئی روزگار نہیں ہے نہ کوئی اور کام ہے نہ کچھ ہے سارا لوگ نہ کوئی کرخانہ ہے پورا بولستان کے اندر نہیں ہے چمن وہ ایک واحد چوٹا سا زلائے شعر ہے چمن پاک آخوان کے طویل بنجی سے مقامی تاجروں نے ایک اہم پرنس کام پرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چمن کے لاکھ آبات کا کاربار پاک آخوان بارڈر سوابستہ ہے جس کا کوئی متبادل ذرا معاش نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پاک آخوان سارت پر چار ماہ سے ان پر روزگار کے دروازے بند کیے گئے ہیں اور پاکا کشی پر مجبور ہوئے ہیں دوسری جانب ٹرانزٹ ٹریڈ میں سوس روی کے باعث تاجروں کو ڈیمیش کی مد میں کروڑ رفے کا نقصان ہو رہے ہیں اور ترجر اپنا کاربار کے لئے متبادل روٹ اختیار کر کے چاہ بہار پورٹ پر متقل ہو رہے ہیں جیسے قومی خزانے کو یومیا کروڑ رفے کا نقصان اور لاکھ آبات برزگار ہونے کا خدیشہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ تبتہ مارڈر مر جاوہ اور ترخم مارڈر پر چھوٹے تجروں کو ریلیو دیا گیا ہے جبکہ صرف چمن مارڈر پر روزگار کے دروازے بند کرنا سمجھ سے بلاتر ہے انہوں نے وزیر اعظم عمراء خان سے بابدوستی پر مقامی تجروں کے لئے روزگار کی بالی کا مطالبہ کیا ورنہ سخت اتجار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے عمران آتار این این نیوز چمن خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں گھرے لو تنازہ میں تین افراد زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جنید تارک جوتا پولیر قریب گھرے لو تنازے پر جگڑا تین افراد زخمی جگڑے میں انٹوں اور جنڈوں خوٹوں کا زیادہ نہ استعمال کیا گیا زخمیوں میں علی آر والد محمد دین عمر پچاس سال ساجد محمد وال کرم عمر تیس سال سائی محمد وال محمد دین عمر ساٹھ سال شامل ہیں اس طرح میں صحیح حمدادی ٹیم نے بروقت پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی تیبی حمداد سرام کرنے کے بعد تفصیل ایڈکوارٹر حفظت پور منتقل کر دیا محمد جنید تارک اے این این نیوز لئیا رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے زلہ راجنپور کے علاقے محمد پور دیوان کا نجیز اور اکیا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں غلام آباس اپنی اس ریپورٹ میں راجنپور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے زلہ راجنپور کے علاقہ محمد پور دیوان کا نجی دورہ کیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے اپنے قریبی دور سماجی شخصیت ملک حاجی شاہ نواز خان دھاندلا اور ملک حاجی کریم نواز خان دھاندلا کے والد بزرگوار سماجی شخصیت ملک حاجی میران بخش خان دھاندلا کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے ازار تازیت کیا مرہوم کے لئے فاتح خانی کی اور مرہوم کی بلندی درجات کے لئے خصوصی دعا کی چیف جسٹر نے مرہوم کی علاقائی سیاسی سماجی خدمات کو بھی سراہا چیف جسٹر نے کہا کہ ہمارے دھاندلا فیملی سے دیرینہ خلوص کے تعلقات ہیں اور ہم دکھ کی اس گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں چیف جسٹر نے محمد پردیوان کی محرومیوں کے لئے حکومت پنجاب واہ چیف سیکٹری پنجاب کو سفارش کی جائے گی شہر کی حدود میں نالا محمد واہ کو پختہ و شرکی اور غربی سائیڈ میٹل روڈز تعمیر ہوں گے چیف جسٹر کی محمد پر آمد پر کمیسٹر ڈی جی خان دویین ساجد زفردل اب جپٹی کمیسٹر راجن پر زولفکار علی خرل آرپیو امران احمر ڈسٹرک اینسیشن جج محمد خلیل ناز ڈسٹرک پولیس آفیسر راجن پر اسسسٹنٹ کمیسٹر سیفور امان بلوانی ایس ڈی پی او موجود تھے علام ابباس این این نیوز ڈسٹرک راجن پور محمد احسن نیپال ڈسٹرک پولیس آفیسر لیہ کی حدیث پر کریسچن گومنٹی کی عبادت گاؤں پر سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات واقت روگیڈ میٹل ڈریکٹر بیریس کی یقینی فرامی عبادت گاؤں پر لیڈیز پولیس بھی تائنات ڈیلیٹ فورس ڈالپنس سکارڈ اور پولیس موبائل کی پٹرولنگ ٹیفک کے بہو کو قائم رکھنے کے لیے ٹیفک پولیس تائنات کی گئی مشکوک سامان مشکوک گاڑیوں اور مشکوک افراد کی کڑی نگرانے کی گئی عبادت گاؤں کے نزدیک پارکنگ کی ہونسلہ شکنی عبادت گاؤں کے ایریا کو خاردہ تارے لگا کا محفوظ بنایا گیا سابڈویزن پولیس افسران نے عبادت گاؤں پر سائنات فورس کو چیک اور بریفی کیا کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے گورمنٹ کے حکمات مارکس سیلنٹائزر اور سماجی فاطروں کی مکمل پاسداری تمام امور کی نگرانی محمد حسن اقبال دسٹرک پولیس افسر لیا خود کر رہے ہیں محمد جنید تارک این این نیوز لیا خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی